ہم آئے ہیں مچھلی کے شکار پر یہ دیکھیں یہ دریائے سندھ ہے بہت ہی خوبصورت منظر آپ کے سامنے اس جگہ پر ہم آج شکار کریں گے وہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں شکار کے لئے سامان اوپن کر رہے ہیں دور دور جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں صرف اور صرف پانی آپ کو نظر آ رہے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں ہم بھی اپنے شکار کی طرف تو آپ کو لکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے اپنی کنڈیاں جو ہیں وہ پانی میں ڈالی ہوئی ہیں اور اب ویٹ کر رہے ہیں کہ کب مچھلی لگتی ہے چال تو شروع ہو چکی ہے مچھلی لگنے کی دیکھیں آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا امید کرتے ہیں ہمیں اچھا شکار ملے گا دوستو مچھلی کے شکار میں انتظار ہی کرنا پڑتا ہے سبر سے کام لینا پڑتا ہے تب ہی جا کر ہمیں ہمارے ہاتھ کوئی کامیابی لگتی ہے اگر ہم سبر نہیں کریں گے جلد بازی کریں گے تو ہمیں مچھلی بلکل نہیں ملے گی اس میں سب سے بڑا جو کام ہے وہ پیشنٹس رکھنے کا ہے سبر رکھنے کا ہے کیونکہ ہم خالی ایسی بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ اور کام دے ہیں دوستو بہت دیر بیٹھنے کے باوجود بھی یہاں ہمیں کوئی شکار نہیں لگا اس لئے ہم نے سوچا کہ اپنی لوکیشن کو تھوڑا چینڈ کرتے ہیں تھوڑا سا اس سے آگے ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ہم نے تھوڑی سی اپنی جگہ چینڈ کی اور ہمیں پہلی کامیابی مل گئی فوراں ہی ایک منٹ کے اندر اندر بہت ہی زوردست ماشاءاللہ یہ بام ہے بام مچھلی جسے سانپا مچھلی بھی بولتے ہیں دوستو یہاں سے ہم پھر مچھلی کے انتظار میں بیٹھ گئے ایک کامیابی ہمیں مل چکی ہے ایک ہم سے پہلے جو بھائی بیٹھے تھے انہیں ملی تھی دوستو گرمی بہت زیادہ تھی بہت بہت زیادہ گرمی تھی اس دن میں جب ہم ہم وہاں بیٹھے تھے اس لئے ہم سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں گیا ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر شکار تھوڑا سا کر کے پھر واپس سے لے آئے موسم آپ کو لگ رہا ہوا کہ اچھا ہے لیکن گرمی بہت زیادہ تھی ہوا بلکل نہیں تھی اور پسینے میں نہائے پڑے تھے یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ میرے کزن وغیرہ ہیں میرے بھائی میرے کزن سائیڈ پر آگی بھی بیٹھے ہیں اور یہ ایک سائیڈ پر بیٹھا ہے میں ویڈیو بنانے والا ہوں اور یہ پورا دریائے سندھ آپ کے سامنے ہے یہ شکار کا بہت زبادہ پوائنٹ ہے تھوڑا سا آگے اس سے مرغابی کا پوائنٹ ہے جہاں اچھا مرغابی کا شکار مل جاتا ہے ہمیں ہے تو اس جگہ پر کافی دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے اپنی لوکیشن چینج کی اور ساتھ ہی ایک نہر جا رہی تھی تھوڑی بڑی تھی ہم اس میں ٹرائی کرنے بیٹھ گئے کہ وہاں اتنا زیادہ شکار نہیں ہے تو کیا پتہ ہماری قسمت یہاں ہمارا ساتھ دے دے یہاں چھاؤں تھی ہوا بھی چل رہی تھی گرمی بھی نہیں تھی تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر ہم ادھر بیٹھ جائیں کچھ کھا پی لیں یہاں بیٹھ کر اسے وجہ سے جاتے جاتے ہم ادھر رکھ کر بیٹھ گئے اور مچھلی کا شکار کرنے لگے انتظار کرنے لگے مچھلی لگتی ہے یعنی یہاں پر جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انسی ریکویسٹ ہے میری ویڈیوز کو لائک کر کے کمنٹ کر کے پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوڈکیشن کو پریس کر دیں آل ویڈیوز کے لیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوڈکیشن آپ کو ملتا رہے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ